مینک یادوں سے کیسے نپٹا جائے بکھے رہے ہیں کہاں پنجاب کے خلاف 155.8 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار کی گیند اس آئی پیل کی سب سے تیز گیند تھی اب بینگلورو کے خلاف اس نے اس سے بھی تیز گیند پھیکی ہے 156.7 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار کی گیند آسٹریلیا کے تیز وکٹو پر کھیلنے والے بیٹسمن کیمران گرین اور گلین میکسویل بھی بھاگ رہے تھے گرین کی تو ہمت ہی نہیں ہوئی کہ آگے آئے یا گیند کی لائن میں آنے کی کوشش بھی کریں گیند بھی ا تینی تیز تھی کہ وکٹو سے تو لگی ہی لگی اس کے باوجود کیپر کے پیچھے باؤنڈری پار کر گئی اب اس مینگ یادہو سے نپٹا جائے تو کیسے نپٹا جائے ٹیم میں یہ مان رہی ہے کہ اس پر پرشر بنانا ہوگا تب معلوم چلے گا کہ یہ پرشر میں بکھرتا بھی ہے کی نہیں اب پرشر بنائے تو کیسے بنائے پرشر بنانے کے دو طریقے ہوتے ہیں یا تو اس کی دھنائی کر دو یا مینگ سے گالی گلوچ کرو جس سے وہ کرودت ہو اپنا آپاک ہوئے اور خراب گیند بازی کرنے ل لگے آنے والے دنوں میں اس بات کا بھی کھلا سا ہو جائے گا کہ مینگ پر یہ نسخہ کام آتا ہے کی نہیں آتا ویسے کل آر سی بی کے کپتان فارب دو پلیسی کیا مینگ یادہو کی ڈر کی وجہ سے رن آؤٹ ہوئے تھے انڈیا کے دھانسو اوپنر رہے برندر سیواغ کا تو یہی ماننا ہے سیواغ کہتے ہیں کہ سب نے یہ تو دیکھا کہ کس طرح سے میکسول کیمران گرین اور رجت پڑیدار کو مینگ یادہو نے آؤٹ کیا لوگوں نے لیکن یہ نوٹس نہیں کیا کہ مینگ سے بچنے کے لیے فارب دو پلیسی اس رن کے لیے دور پڑے جو رن تھا ہی نہیں ایسے میں جب شارٹ میڈ وکٹ پر دیو دیت پرٹیکل نے گین اٹھا کر نون سٹرائکرز اینڈ پر دے ماری تو فارب دو پلیسی اپنی کریس سے بہت دور تھے سیواغ کہتے ہیں کہ یہ وکٹ بھی مینگ یادہو کے نام ہی جانا چاہیے یہ مینگ یادہو کے ڈر نے وکٹ پیدا کیا تھا بچارے انجراوت سیواغ کہتے ہیں کہ آر سی بی کے اس وکٹ کیپر ویرسمن کو دربھا کے مانی ہے کہ اسے مینگ کی پہلے سپل کی زیادہ تر گیندے کھیلنی پڑی اس کے رہتے انجراوت نے اکیس گیندے کھیلنی اور صرف گیارہ رن بنائے سوچئے بامن کے سٹرائک ریٹ پر انجراوت اپنے رن بنائے مینگ کی گیند بازی کی ایک اور بات پر گوھر کریے مینگ کی چوبیس گیندوں میں سترہ پر رن نہیں بنے تھے مینگ یعنی تیز بھی ہیں اور کفائیتی بھی آر سی بی کے خلاف چوبیس گیندوں میں سترہ رنوں پر انہوں نے رن بننے ہی نہیں دیئے ایسا خوف مینگ کا آر سی بی کے بیرسپنوں پر چھا گیا تھا جیسے گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی ہو کہ گببر آ رہا ہے ہر کوئی چوہے کی طرح اپنے بل میں گھس کر جیسے بلی سے بچ رہا ہو شک کرنے والے کہتے ہیں ابھی دو ہی میچ ہوئے ہیں ایسا تو عمران ملک بھی بہت تیز تھے ان کا کیا ہوا؟ عمران ملک اور مینگ میں بہت فرق ہے مینگ تیز بھی ہیں پر لائن اور لیند پر ان کا کنٹرول پورا ہے ادھر مینگ کی اپنی لائن اور لیند اتنی سٹیک ہے کہ میٹسپنوں کے پاس کوئی آپشن ہوتا نہیں ہے اس لیے مانا جا رہا ہے کہ اگر مینگ چوٹیل نہ ہوئے تو ورڈ کپ جانے والی ٹیم میں ان کا چین پکا ہے سوچی اگر آپ کے فرنٹ لائن فاسٹ بولر ہوں جسپید بومرہ، مینگ کی یادہ ہو محمد شمی اور محمد زراد یعنی توفان کومبینیشن جب ورڈ کرکٹ میں میٹسپنوں کو اتنے تیز گینباز کھیلنے کی آتتی نہیں ہے تو وہ مینگ کا ورڈ کپ میں کیسے مقابلہ کریں گے